حجامہ یعنی پچھنا لگانا کپنگ کرنا بولتے ہیں ہمارے ہاں اس کو تو یہ بھی ایک ایسا علاج ہے جو بیماریوں کے لیے بھی اچھا ہے اور بیماریوں سے بچنے کے لیے بھی اچھا ہے حدیث ایکی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات کا حال بیان کیا آپ فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے گزریں انہوں نے آپ کو یہ حکم ضرور دیا کہ اپنی امت کو پچھنا لگوانے کا حکم دیں اور اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہاری دواؤں میں سے کسی میں بھلائی ہے یا یہ کہا کہ تمہاری دواؤں میں بھلائی ہے تو پچھنا لگوانا یا شہد پینا اور آگ سے داگنے میں ہے اگر وہ مرض کے مطابق ہو اور میں آگ سے داگنے کو ناپسند کرتا ہوں ناظرین اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند علاج بتایا ایک تو یہ کہ شہد بھی پینے سے علاج ہوتا ہے دوسرا یہ کہ پچھنا لگوانے سے کپنگ کرنے سے جو ہوتا ہے نا وہ کرنے سے بھی علاج ہوتا ہے اور یہ بہترین علاج ہے اور اسی طرح داگنا کسی جگہ پر بیماری کی وجہ سے داگنا اس سے بھی علاج ہوتا ہے لیکن یاد رکھئے اس کو اللہ کے نبی نے ناپسند کیا ہے اور وہ حدیث بھی یاد رکھئے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کا ذکر کیا جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ لوگ جو داگتے نہیں ہیں علاجوں میں لہذا داگنا یہ ناپسند ہے اس کو چھوڑ دیجئے یہ علاج مت کیجئے البتہ جو اجامہ ہے پچھنا لگوانا ہے اس کے بہت سارے فوائد ہیں انشاءاللہ میں آگے بتاؤں گا اس کے فوائد طب نبوی میں جب ہم دیکھیں گے تو اور بھی بہت سارے اس کے تعلق سے باتیں آئیں گے انشاءاللہ لہذا اس سے جسم کا گندہ خون نکلتا ہے پچھنا لگوانا چاہیے اور اس بارے میں آپ کو وہ ڈاکٹرز جو لگواتے ہیں وہ زیادہ تر اچھا گائیڈ کرتے ہیں کہ کہاں پر اور کس جگہ کس وجہ سے لگانا چاہیے لہذا آپ پچھنا لگوائیں اور اسی طرح روزے کی حالت میں اس کو لگایا جا سکتا ہے احتجامہ وہ ہوا سائیمون اللہ کے نبی کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے پچھنا لگوائیا اس حالت میں کہ آپ روزے سے تھے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں